ڈپٹی سیم سچین پائلٹ نے گرامیڈ وکاس سبھاگ کی ڈانگ مگرا اور میوات وکاس بورٹ کی بیٹھک لی بیٹھک میں پائلٹ نے تینوں یوجناؤں کے لیے بجٹ سمیہ پر خرج کرنے کے نردیش دیئے پائلٹ نے کہا کہ وطورش کا یہ آخری پڑھاؤ ہے ایسے میں جو بھی یوجناؤں کا بجٹ ہے اس کو یوجناؤں کے تاتھ آمنٹیت دھن کا خرج کریں بیٹھک میں اوپنکھی منتری پائلٹ نے آگامی وطورش کھولے کر جن پرتیلیدیوں سے سجھاؤ لیے ویس دوران سچین پائلٹ نے کیند سرکار پتیخہ حملہ بولتے ہوئے کہا کہ کیند سرکار سنسطھاؤں کو بیچ رہی ہے جو ان کے وطورش کو پربندن کو درش آتا ہے جو تین مہتپون یوجناؤں ہیں گرامی وطورش کھولے کے مگرہ ڈانگ اور میوات ان چیتروں کے لئے الگلگ سکینز بنی ہیں الگلگ دھنگاشی آمنٹکھی ہے کیونکہ ایوٹی وطورش کا آخری پڑھا ہے کہ میں نے سب ادھکاریوں کو جن پتنگیوں کو ڈپارٹمنٹ کو پرشاستر کے لوگ ہوکا ہے جیتنا بجٹ ہمارا ہے وہ صحیح طرح ہو جائے جو سکینز ہم نے بنا رکھی ہیں اس میں جو دھنامنٹن ہوا ہے وہ کریانون اس کا صحیح بکتہ طریقے سے ہو تو جلے کے عدی کاری، منترالے کے عدی کاری، ہمارے بدائے گن، کرموگ گن، جلہ پرموگ سب آئے پیٹھے میٹنگ کریں اور لنبی میٹنگ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے گتی اور تیج کرنے کے لئے دپارٹمنٹ کو اور اگلے وطورش میں جو جو ہم سکینز لاسکتے ہیں جو ان کا پروزل میں بھی آئے ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمچے ڈیزرونگ چھتر ہو جو مابدن بنے ہیں اس کے دھاہر پر جو ونچت علاقے ہیں جو پچھڑے علاقے ہیں جہاں گھری تپکی پہ لوگ رہتے ہیں جن کی پریقرپنا کر کے سکینز بنی تھی اور انفرسٹرکچر پینے کا پانی سڑک آدھی سب ہی کے نیرمان کاموں میں اور دھتی رانے کے لئے آج میں نتیجیر پیادی داری سر اگلترا جنچی راج میں جو خارق پڑی آئے پہ اس کے بعد آپ لوٹوں پڑی آیا پہ اس میں نے سپریم کورٹ نے بڑا سپسٹ کر دیا ہے میں سمجھتا کوئی کسی کو بیباد کی بات نہیں ہے لیکن ماننے ہائی کورٹ دوبی نرنے کریں گے سب کو ماننے ہیں لیکن سپریم کورٹ نے جو دن پہلے جو اپنا آدیش اور اپنا جو وشن جاری کری ہے اس کے بعد ساری کنفیزن کلیر ہو گئے اور ہم تو چاہتے ہیں کہ صحیح پرنالی کے تحت چناؤ ہوں تاکہ جو گراسروٹس کی سرکاریں ہیں ہماری چلا پریشت کی پیڑا سمجھتی کی وہ جلدی ستھاپت ہوں یہ ہماری سرکار کا شروع سے مت رہا اور پورا سیوگ ہم لوگ کر رہے ہیں تاکہ جلدی چناؤ ہو جائیں